سپیشل اگزامز کے حوالے سے بہت زیادہ کنفیوزن ہوئی ہوئی ہے سٹوڈنٹس کو بورڈ آفیسز والے کچھ اور سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں سکول کالج وزٹ کرنے پہ سٹوڈنٹس کو کچھ اور نیوز دی جاری ہے فارم سبمیٹ کرتے ہوئے بک شاپس پہ جب وزٹ کریں وہاں پہ کچھ اور سننے کو مل رہا ہے کمپلسری سبجیکس میں امپروپمنٹ ہوگی نہیں ہوگی سب پیپرز الیکٹیو کے ہوں گے یا کمپلسری کے بھی ہوں گے تمام سبجیکس کا ایڈمیشن بھیجنا چاہیے یا پرٹیکلر سبجیکس کا ایڈمیشن بھیجنا چاہیے اس حوالے سے حد سے زیادہ کنفیوزن سے سٹوڈنٹس کو اسلام علیکم and welcome to my channel اے اے ایسیسٹنٹس ڈیر سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو میں تمام باتیں انڈسکس کروں گی میں آپ کے ساتھ special exams کے حوالے سے کچھ revised policies بھی پنجاب ووڈ کی طرف سے issue کی گئی ہیں کچھ official statements ہیں جن کے حوالے سے discussion کریں گے intertail discuss کریں گے اس ویڈیو میں تاکہ آج کے بعد آپ کو کسی حصم کی کوئی confusion نہ رہے special exams کے حوالے سے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ special exams میں بہت کم time رہ گیا ہے آپ کی جو last date with single fees ہے وہ first november ہے چند ہی دن باقی ہیں اور ابھی تک students کی confusion ہی clear نہیں ہو پاری جب students board office call کرتے ہیں وال تو call pick ہی نہیں ہوتی اور اگر علالہ کر کے call pick ہو جائے یا کوئی student board office directly visit کر لے تو اسے کچھ انوکی ہی statement سننے کو مل رہی ہیں جس کے بعد ان کی confusionز مزید بڑھ جاتی ہیں school college جب visit کر رہے ہیں students تو ان کی طرف سے الگ arguments کی جاری ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ official notification کی ایک ایک line کے حوالے سے بات کروں گی تاکہ ہر بات آپ کو بالکل clear ہو یہ جو special exams کا chance ہے یہ اتنا بڑا chance ہے آپ students کے لیے کہ کچھ confusionز کی وجہ سے آپ یہ chance گوا سکتے ہیں اور میں ایسا بلکل بھی نہیں چاہتی کہ آپ students کا time based ہو یا آپ students یہ chance گوا دیں کیونکہ یہ آپ کے پاس golden opportunity ہے اپنے marks improve کرنے کی آپ کو بتائے کہ improvement کا ہر سال chance ہوتے ہیں لیکن اس سال یہ جو آپ کے پاس improvement والا chance ہے اس کا سب سے سب سے سب سے زیادہ plus point یہ ہے کہ آپ کے elective subjects کی basis پہ یا آپ کے compulsory کے marks لگ جائیں گے آپ کو بتائے students کے marks loose کہاں پر ہوتے ہیں languages میں یا compulsory subjects میں اور اس بار تو جب compulsory subjects کے papers ہی نہیں ہونے یعنی کہ جو elective subjects ہیں اس میں تو easily students full marks بھی score کر سکتے ہیں تو اگر آپ improve کرتے ہوئے full marks لے لیتے ہیں اپنے elective subjects میں تو اس کا مطلب ہے آپ کے compulsory میں بھی full لگ جائیں گے یعنی آپ کے پاس یہ اتنا بڑا chance ہے لیکن آپ کے پاس proper guidance نہ ہونے کی وجہ سے یا کچھ ایسی situations create کی جاری ہیں کچھ ایسی policies بار بار change کی جاری ہیں جن کی وجہ سے حد سے زیادہ confusion ہیں پہلے پی بی سی سی کی طرف سے کچھ جو issue کی گئی تھی policies اس کے according آپ جو بھی particular subject میں improve کریں گے اسی میں marks لگیں گے اس کے بعد policy کو revise کیا گیا اور کہا گیا کہ نہیں اگر آپ all subjects میں improvement بھیجتے ہیں تو آپ کے all subjects کے marks لگ جائیں گے اور اب فردر دوبارہ سے revise کیا گیا ہے policy کو اس policy کی حوالے سے میں آپ کے ساتھ بات کروں گی Punjab Oats Committee of Chairman کی طرف سے 25th October کو جو policy upgrade کی گئی تھی یا official websites پہ جو upload کی گئی تھی اس کے حوالے سے اس ویڈیو میں بات کروں گی اور آپ کو ایک ایک لائن کے حوالے سے ایک ایک instruction کے حوالے سے clear cut بتاؤں گی kindly ویڈیو کو till end دیکھئے گا کیونکہ آپ کے لئے یہ بہت importance رکھتے ہیں آپ سے ابھی یہ chance miss ہو گیا غلط information کی وجہ سے غلط guidance کی وجہ سے تو آپ ہمیشہ اس کے لئے پچھتائیں گے کیونکہ یہ اتنا اچھا موقع ہے اتنا اچھا chance ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے dear students so اب بات کر رہیتے ہیں اچھا اب جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ policies ہر board نا الگ الگ policy follow کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ uniform policy Punjab کے total 9 boards ہیں ٹھیک ہے اور 9 boards الگ الگ policies follow کر رہے ہیں ایسا تو نہیں possible نا لیکن جب ہم board office visit کرتے ہیں یا even کہ میں نے بھی کچھ students کے بھی half پہ call کی ہے تو وہاں پہ وہ الگ الگ statements دیتے ہیں کچھ کہتے ہیں کہ نہیں آپ کے compulsory subjects کے papers improved نہیں ہو سکتے آپ کے marks نہیں لگ سکتے بھر جو لگ گیا سو لگ گیا صرف آپ elective کے کر سکتے ہیں marks improved لیکن یہ جو policy upgrade کی گئی ہے جو policy re-upload کی گئی ہے official websites پہ جو pbcc کی meeting کے بعد finalized policy ہے اس کے اگر ہم points کو غور سے دیکھیں تو ہر بات آپ کو بالکل clear ہو جائے گی میں ہر point کو بہتر طریقے سے interpret کرنے کی کوشش کروں گی تاکہ کسی قسم کی کوئی confusion نہ رہے سو dear students سب سے پہلے تو آپ یہ بات clear کر لیں کہ یہ جو notification میں آپ کے ساتھ discuss کرنے لگی ہوں یہ صرف کسی ایک board کے لیے نہیں بلکہ اس میں konvenسive boards شامل ہیں بھاولپور ڈی جے خان فیصلہ باد گجرامالا لہور ملتان راولپنڈی ساہیوال سرگودہ میرپور اے جے کے یہ تمام boards شامل ہیں اور اس policy کے according کون کون سے سٹورنگز ایکزامز دے سکتے ہیں سب سے پہلے تو وہ سٹورنگز جو ایپسنٹ تھے اچھا اب ایپسنٹیز کو بھی بہت زیادہ confusion سے کہ ہم full سبجیکٹس میں بھیجیں اس سے الیکٹیو میں بھیجیں کیا کریں تو dear سٹورنگز آپ لوگ ایپسنٹ تھے آپ نے پورے all سبجیکٹس میں ہی admission بھیجنا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس میں غلطی نہیں کرنی آپ نے full affair ہی ہونا ہے special exams میں ٹھیک ہے absentee کو کوئی confusion نہیں ہو گیا دوسری طرف اب وہ candidate آت جاتے ہیں جن کو 33% marks دے کر پاس کیا گیا اچھا ایک چیز اور کہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے کہ board کا result cancel کروانا ضروری ہے کچھ کہہ رہے ضروری تو to be very honest اور میں نے اپنی پہلے بھی ویڈیو میں آپ کو بتایا ہے کہ cancellation کی کوئی ضرورت نہیں ہے سمپل آپ improve کریں اگر آپ کے marks کم ہیں جس طرح 33% marks والے جو students ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے result cancellation کے جھنجٹ میں پڑھنے کی جا کے سٹم پیپر لینے کی پھر signatures office بہت لنبے procedures میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے simply improvement کا admission بھیجیں اور improve کریں اپنے marks کو اس کے پاس آجاتے ہیں کہ ایسے students جن کا admission forward نہیں کیا گیا تھا تو وہ بھی special exams میں appear ہو سکتے ہیں ٹھیک اب جو یہ point number 4 ہے یہ ہوں گی اچھے سمجھ سمجھ سب سے پہلے آپ دیکھ لیں دوز candidates of SSC and HSSC who opt to appear for improvement of marks in part 2 part 1 and part 2 both and subject rise may appear in the special examination 2021 اس point کو دو حسطوں میں discuss کرتی ہوں سب سے پہلے اس part کو discuss ہوں کہ آپ کے پاس کیا options ہیں آپ کے پاس improvement کے لئے یا آپ part 2 admission bhaj سکتے ہیں یا آپ part 1 اور part 2 admission bhaj sakti ya آپ particular subjects admission bhaj sakti jis chemistry kha admission bhaj dیا sif physics kha admission bhaj dیا ٹھ kha is tarha sakti lékin obviously آپ sirf compulsory subjects ka nis bhaj sakti yani aisa nis ho sakti kha kha aap sif english ka bhaj dیا ya sirf urdu kha bhaj dیا aisa nai ho kha aap sif compulsor elective subjects kha to bhaj sakti lékin sif compulsory ka nis bhaj sakti aap kha aap compulsory subjects improve ho to us kha all subjects ka admission bhaj nai ho gha is baat kha clear karne aap chate hai kha aap kha 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 subject improve ho aap compulsory subjects me bha marks lage aap first year kha papers me marks lage us kha all subjects ka admission bhaj na ho gha aap isi ka part 2 discuss kerte however special examination will be conducted in elective subjects of part 2 only and their result will be recalculated upon improvement as per promotion policy 2021 aap ye point bho ghor se aap ne s first year marks i first year ka naam lage similarly 9th or 10th ke liye applicable hai yani 9th ke marks improve keren to 10th wale ya twelfth wale kya karen ghe aap dono parts ka yani part one part two dono parts ka full subjects admission bhejhen ghe full subjects admission bhejhen se kya ho gha aap paper to usse vohi elective dhen ghe grade 10th ke 4 grade 12th ke s t paper to 3 4 dhen lak s se ho gha kya 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 nines first year marks improve ho jay ghe 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 تو اگر وہ صرف part 2 کی chemistry میں بھیجے گا تو اس کے صرف part 2 کی chemistry میں marks لگیں گے اگر وہ part 1 اور 2 کی chemistry میں بھیجے گا تو part 1 اور 2 کی chemistry میں marks لگیں گے اور اس کے بعد اسی پہ based اس کے marks recalculate کیے جائیں گے اب یہاں پر یہ جو statement ہے their result will be recalculated upon improvement as per promotion policy تو اس کے حوالے سے اب یہاں پر دوبارہ سے ایک confusion آ جاتی ہے promotion policy 2021 کے حساب سے اگر recalculate ہوگا تو اس کا ملے 5% additional بھی ملنے چاہیے پر پہلے بولا گیا تھا کہ 5% additional نہیں ملیں گے تو فلحال آپ 5% والا concept کو ہٹا دیں مل گئے تو well and good golden chance کے اوپر ایک اور سونے پر سوہاگا ہو جائے گا نہیں ملے تو کوئی بات نہیں اس point کو بھی فلحال آپ بھولتے ہیں ابھی سے وقت یہ سمجھیں کہ آپ نے admission کس کس میں بھیجنا ہے اگر تو آپ اپنے compulsory subjects کو بھی improve کرنا چاہتے ہیں تو پھر all subjects میں admission بھیجیں اور اگر آپ صرف اور صرف کسی ایک particular subject میں کرنا چاہتے ہیں تو ایک particular میں کریں پر اگر آپ میری رائے لیں اور میں اپنے experience اور تمام مدب ہر چیز کو دیکھتے ہوئے ہر policy کو study کرتے ہوئے سمجھتے ہوئے اگر میں آپ کو suggest کروں تو میں آپ کو suggest کروں گی کہ آپ کے پاس یہ golden chance ہے all subjects both parts کا admission بھیجیں صرف تین paper دیں یعنی اگر 12th والوں کی بات کیجائے تو صرف تین paper دیں اور دونوں سال کا result improve ہو جائے گا اور بہت اچھا golden chance ہے آپ کے پاس بلکل بھی اس کو miss نہ کریں اس موقع کی اہمیت کو سمجھیں اور اس کو miss نہ کریں بلکل یہ نہ سوچیں کہ تھوڑی سی fees آپ کو دینی پڑی ہے یا کچھ یہ آپ کے marks اتنے improve ہو سکتے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے improvement کے حوالے سے ایک بہت important میں نے ویڈیو already upload کی ہوئی ہے FSC Improvers کے حوالے سے آپ اس کو بھی kindly view کر لیجئے گا اس میں complete details ہیں کہ improvement کا کیا رون ہوتا ہے اور اچھا ایک چیز اور students کو confuse کر رہی ہیں کہ اگر جن students نے 2021 میں improvement کے دیئے تھے کیا وہ ابھی دے سکتے ہیں تو نہیں دے سکتے ہیں اگر ہم policy کے حوالے سے بات کریں نا تو as per جو promotion policy upload کی گئی ہے اس کے according کوئی بھی اس کے حوالے سے clear detail نہیں ہے کہ آپ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں تو میری suggestion یہ ہے کہ آپ apply کر کے check کر لیں اگر آپ کا application form download ہو جاتا ہے obviously وہ online system ہے تو آپ improvement کے لیے apply کر دیں otherwise obviously آپ کو پتہ ہے کہ improvement کا ایک ہی chance ہوتا ہے اور آپ وہ already لے چکے رہے ہیں یہ دیکھیں یہ والی ویڈیو ہے detailed information about FSC improvers یا repeaters اور یہ board کے جو rules ہیں نا پنجاب board کے اس کے according ہے یہ آپ search کر سکتے ہیں لکھ کے FSC improvers لکھ کے search کر سکتے ہیں یہ ویڈیو آپ کے سامنے آجائے گی اس میں complete detail میں نے بتائی ہے کہ اگر آپ part 1 کے سفت سبجیکس improve کرتے ہیں تو اس کا کیا اثر ہوگا part 2 کے کرتے ہیں تو اس کا کیا effect ہوگا ہر بات in detail میں نے discuss کی ہوئی ہے kindly اس ویڈیو کو لاغنی view کریں یہ نہیں کہ میں آپ کو ایسے ہی کہہ رہی ہوں کہ اس کو view کریں لیکن اس کو view کرنے کے بعد آپ کو مزید understanding ہو جائے گی جو improvement کے exams ہیں جو آپ دینے جا رہے ہیں اس میں آپ نے کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے specially admission بھیجتے ہوئے اس کے علاوہ stay tuned to my channel انشاءاللہ انشاءاللہ بہت جلد میں آپ کے لئے special guest papers upload کروں گی جو کے special exams کے حوالے سے ہوں گے special exams میں جن questions کے جن جو form maths کے questions ہیں یا physics کے numericals ہیں ان کے زیادہ چانسے آنے کے وہی میں آپ کو explain کروں گی upload کروں گی so stay tuned to my channel اور ہوپسو ہر بات آپ آپ کو clear ہوگی کسی قسم کی کوئی confusion نہیں ہوگی still اگر کوئی بھی confusion ہو اس کے لئے آپ مجھے comment کر سکتے ہیں thank you for watching my channel stay tuned be happy wish you all the best Allah Hafiz